سکوت اے ڈھاکا کے بعد انیس سو اٹھاسی کا الیکشن پہلا بڑا سیاسی مورکہ تھا جس میں جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو رہے تھے کیونکہ انیس سو پچاسی کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر آزاد امیدواروں نے لڑے تھے اور پیپلز پارٹی نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا نومبر میں ووٹنگ کا اعلان ہو چکا تھا اور مقابلہ بہت سادہ تھا یا آپ بھٹو کے ساتھ ہیں یا بھٹو کے خلاف بینظیر کی عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ الیکشن میں کلین سویپ کریں گی لیکن ان کے مخالفین کسی صورت بھی انہیں کھلی چھوٹ دینے کو تیار نہیں تھے سٹیٹجک ٹرائینگل بھی اپنے جوہر دکھا رہی تھی ٹرائینگل کا تیسرا سرہ یعنی جنرل حمید گل سب سے زیادہ متحرک تھے انہوں نے بینظیر کے خلاف نو سیاسی جماعتوں کا اسلامی جمہوری اتحاد یعنی آئی جی آئی رات و رات کھڑا کر دیا اس حقیقت کا اعتراف جنرل حمید گل اپنے کئی انٹریوز میں کھل کر کر چکے ہیں نواز شریف کی جماعت جو اس وقت صرف مسلم لیگ کہلاتی تھی اس اتحاد کا سب سے بڑا حصہ تھی اس کے علاوہ نیشنل پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی آئی جی آئی کا حصہ تھی پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور بینظیر کے انکل غلام مصطفیٰ جتوئی کو آئی جی آئی کا سربراہ مقرر کر کے بینظیر کے مقابلے پر کھڑا کر دیا گیا اس اتحاد کے سربراہ تو غلام مصطفیٰ جتوئی تھے لیکن آئی جی آئی کا عوامی چہرہ نواز شریف تھے ان کی تصویر کے ساتھ اخبارات کے فرنٹ پیجز پر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے جن میں بینظیر کو دشمن اور یہودی لوبی کا ایجنٹ لکھا جاتا عوام سے مخاطب ہو کر کہا جاتا کہ آپ کا مقابلہ آپ کے دشمن سے ہے اخبارات کی وہ خبریں جن میں بینظیر اور نصرت بھٹو پاکستانی ایٹمی پروگرام کی حمایت نہیں کر رہی بطور اشتہار چھاپی جاتی یہ تک خبریں چھپتیں کہ پیپلز پارٹی امریکہ میں لوبنگ کر رہی ہے کہ پاکستان کو ایف سکسٹین تیاریں نہ دیے جائیں ایسی خبروں کے تراشے روز اخبارات میں بطور اشتہار چھاپے جاتے اور بتایا جاتا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا مطلب پاکستان کے دفاع پر سمجھوتا کرنا ہے سڑکوں چوراہوں پر آئی جی آئی کے نو ستاروں والے جھنڈے کے ساتھ یہ نعرہ بھی درج ہوتا نو ستارے بھائی بھائی بینظیر کی شامت آئی آئی جی آئی کے انتخابی نشان سائیکل تھا جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد مختلف شہروں میں سائیکل پر نو ستاروں کا جھنڈا لگا کر انتخابی مہم چلایا کرتے تھے مخالفین بینظیر کو عوام کی نظروں سے گرانے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ بینظیر کی نیم برہنہ تصاویر ہیلیکوپٹروں کے ذریعے شہروں اور قصبوں میں گرائی گئیں انہیں موڈرن، مغرب زدہ اور امریکہ اور بھارت کی ایجنٹ تک قرار دیا جا رہا تھا بینظیر بھی اپنے جلسوں میں اسلامی جمہوری اتحاد کو آڑے ہاتھوں لیتی انہوں نے الزام لگایا کہ ہیرون اور منشیات کی کمائی سے ان کے خلاف انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے انہوں نے ایسے اشتہارات چھپوائے جن میں نواز شریف یا قاضی حسین احمد کو نہیں بلکہ زیاالحق کو نشانہ بنایا جاتا زیاالحق کو پاکستان کے ایٹمی راز بھارت کو دینے کا زمیندار قرار دیا جاتا پیپلز پارٹی عاملیت اس کے ساتھیوں کے خلاف اپنے انتخابی نشان تیر کو کئی معنوں میں استعمال کر رہی تھی جواب میں آئی جی آئی بی ظلفقار علی بھٹو کے دور میں ہونے والے ظلم اور زیاقیوں کی تصاویر اخبارات میں چھپوا تھی ان اشتہاروں میں بھٹو کے پاکستان توڑنے کی طرف اشارہ ہوتا اور یہ دکھایا جاتا کہ بھٹو سیاستدان کے پردے میں ایک سخت گیر ڈکٹیٹر تھے وہ اخبارات اور جرائق دکھائے جاتے جو بھٹو نے زبردستی بند کروائے تھے اور وہ لوگ دکھائے جاتے جن پر بھٹو نے تشدد کروایا تھا گو کے دنیا میں زیاالحق موجود تھے اور نہ ظلفقار علی بھٹو لیکن انتخابی مہم میں یہ دونوں پوری عاب و تاب سے زندہ تھے یہ ایک انتخابی جنگ تھی اور شاید دونوں اس پرانے فارمولے پر چل رہے تھے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہیں سولہ نومبر کو قومی اسمبلی کی دو سو سینتیس میں سے دو سو سات نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی کامیابی کے لیے کسی بھی جماعت کو ایک سو چار نشستیں درکار تھیں ایک دن پہلے گیلپ سروے چھپ چکا تھا جس میں انتہائی جدید اور سائنسی سروے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ انتخابات میں پیپلز پارٹی اور آئی جی آئی میں مقابلہ برابر کا ہے لیکن جب نتیجہ آیا تو پیپلز پارٹی آئی جی آئی سے کہیں ہی آگے تھی پیپلز پارٹی نے بانویں جبکہ اسلامی جمہوری اتحاد نے چونون نشستیں حاصل کی تھی بعد میں آزاد امیدواروں کی شمولیت سے پیپلز پارٹی کو ایک سو پندرہ امیدواروں کی حمایت مل گئی اس الیکشن کے دلچسپ بات یہ تھی کہ آئی جی آئی کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی ہار گئے پیر پگارہ جنہیں حکومت کی بھرپور مدد حاصل تھی وہ بھی ہار گئے آج آپ سیاست میں خلائی مخلوق کی آوازیں سنتے ہیں ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے بلکل اسی طرح اس وقت بھی ہارنے والے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے پیر پگارہ نے کہا کہ انہیں ہارانے کے لیے خفیہ ہاتھ استعمال ہوا ہے سابق وزیراعظم جنیجو بھی اپنی شکست پر انگلی موں میں دابے کچھ ایسی ہی بات کر رہے تھے پرانے سیاسی جگادری ہار گئے لیکن بھٹو اور زیا کے جوان سال سیاسی وارث جیت گئے اب وہی دونوں میدان میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا لیکن ابھی انتخابی جنگ ختم نہیں ہوں ان دنوں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن نہیں ہوتے تھے بلکہ پہلے قومی اسمبلی اور اس کے تین دن بعد صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹنگ ہوتی تھی اس لیے قومی اسمبلی میں شکست کے بعد آئی جی آئی کو صوبائی انتخابات میں بھی ہارنے کا دھڑکا لگ گیا اس دوران روز نامہ مشرق اور نوائے وقت میں بینظیر کا یہ بیان سامنے آیا کہ وہ کسی پنجابی کو اپنا لیڈر کیسے مان لیں آئی جی آئی نے اس بیان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور رات بھر میں پنجاب کی دیوانوں پر یہ نعرہ لکھ دیا گیا جاگ پنجابی جاگ تری پگنو لگ گیا دہا مساجد میں لوڈ سپیکرز پر بینظیر کے خلاف اعلانات بھی کروائے گئے پنجاب کے عوام کو پیپلز پارٹی کے خلاف بڑھگانے کی کوشش کی گئی اور اس مہم کا پیپلز پارٹی کو نقصان بھی ہوا جب نتیجہ آیا تو پنجاب سے اٹھاسی نشستیں پیپلز پارٹی نے اور اکانوے آئی جی آئی نے حاصل کی نواز شریف آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر وزیراعلا پنجاب بن گئے خیبر پختونخوا یعنی صبح سرحد اور بلوچستان میں بھی آئی جی آئی جیت گئی سندھیوں کے لیے ایسے اشتہارات چھاپے گئے تھے جن میں لکھا جاتا تھا کہ سندھ کو ایک جماعتی عامریت سے بچانے کے لیے آئی جی آئی کے نشان سائیکل پر مہر لگائیں لیکن یہ مہم کسی کام نہ آئی اور پیپلز پارٹی جیت گئی اور بوجھئے سندھ کے وزیراعلا کون بنے قائم علی شاہ دو دسمبر انیس سو اٹھاسی کو بینظیر بھٹو نے وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا تو وہ پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم بن گئیں یہ ایک تاریخ ساز واقعہ تھا لیکن بینظیر کی حکومت میں پاکستان نے ایک ایسا سنگے میل عبور کیا جس سے پاکستانی تو بہت خوش ہوئے لیکن امریکہ ناراض ہو گیا اور پابندیاں نگا دیں وہ کیا واقعہ تھا؟ اور جنرل حمید گل نے کون سا خفیہ غیر ملکی آپریشن کیا کہ جس سے ناراض ہو کر بینظیر نے انہیں آئی ایس آئی کی سربراہی سے ہٹا دیا اسامہ بن لادن اور جنرل حمید گل ایک مقصد کے لیے کیسے اکٹھے ہوئے؟ یہ سب کچھ آپ کو اگلی قسط میں دکھائیں گے آپ پاکستان کی کہانی کی پندرہ اقساط دیکھ چکے ہیں؟ اگر آپ نے پاکستان کی سمسنی خیز کہانی یہاں تک نہیں دیکھی تو پلی لسٹ پر کلک کیجئے اور تمام اقساط اقساط دیکھ لیجئے اگلی اقساط بروقت دیکھنے کے لیے دیکھو سونوں جانوں کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور اس سے بھی بہتر انداز میں پاکستان کی تاریخ آپ تک پہنچا سکیں